اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوزو جی ایچ ایم سی الیکشن 2020 کا اعلان ہو چکا ہے اور یہ بلکل اتنا کم وقت دیا گیا ہے یعنی بارہ دن کا ہی پیریڈ آپ کو مل رہا ہے ناظرین اکرام کیا ہونے والا ہے اس جی ایچ ایم سی الیکشن میں اور یہ بلکل اتنا کم پیریٹ کیوں دیا گیا اس سلسلہ میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ چاہے کورپوریٹر کا الیکشن ہو یا ایم ایلے ہو یا جو بھی ہو عوام کے لیے گودشتہ کئی سالوں سے میدان میں اگر کسی نے آگے بڑھ کر اگر آواز اٹھائیے تو وہ سیاسی جماعتوں نے نہیں بلکہ غیر سیاسی تنظیموں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا چاہے وہ این آر سی کا مدہ آپ لے لیجئے سی اے کا مدہ لے لیجئے پولٹیکل پارٹی سے زیادہ آپ کو سوشل آرگنزیشنز میدان میں نظر آئے وہ سیکیٹریٹ کی مساجد دوسرے شہید کی گئی اس سلسلے میں بھی جو مومنٹ کھڑا تھا وہ بھی غیر سیاسی مومنٹ تھا چاہے وہ امبر پیٹ کی مسجد کی شہادت ہو یا پھر حالیہ دنوں میں ہیدرباد فلرٹس ہو اس میں بھی نان گورنمنٹ آرگنزیشنز نے بڑھ چڑھ کر کام کیا سیاسی جماعتیں تو صرف اور صرف فوٹو کھچوانے کے لیے آئی آپ لوگ ڈاؤن میں کرونا کے وقت بھی دیکھ لیجئے نان پولیٹیکل آرگنزیشنز یعنی ان جی اوز اور ان پی اوز نے آگے بڑھ کر بڑھ چڑھ کر کام کیا غثمان نگر کے اندر جو پانی ٹھہرا ہوا ہے وہاں کا بھی دیکھ لی تھی یا پھر مہین آباد کے اندر ایک معصوم لڑکی کے ساتھ جو ریپ کا واقعہ ہو یا پھر شمشباد میں ایک ڈاکٹر کا ریپ کا واقعہ ہو یا پھر بیکم مزارگ میں جو خبرستان کے پاس ٹوائلٹس کی بات ہو ایسے بہت سے مددے ہیں جہاں پر عوام نے آواز اٹھائی ہے کیونکہ اپوزیشن کو ختم کر دیا گیا تھا اب یہ جو جی ایچ ایم سی الیکشن ہو رہا ہے جہاں پر اپوزیشن کو ختم کرنے کے بعد اپوزیشن کا رول انجیوز نبا رہے تھے لیکن اب سب سے بڑا سردرد جو بن کر نکل کر سامنے آیا ہے وہ بی جی پی ہیں اب یہ تمام مددے اگر لے کر انجیوز یا پھر سوشل ورکرز یا ارگنیزیشنز اگر بات کریں گے تو کل کے دن ان کے اوپر یہ الزام لگایا جائے گا کہ انہی کی اپنی مہم کے نتیجے میں بی جی پی جی ایم سی میں سٹرانگ ہوئی ہے جہاں میں بی فور ٹائم آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ الیکشن میں سب سے بڑھ کر جہاں دوبک الیکشن کا ریزرٹ ہمارے سامنے ہیں بی جی پی بہت ہی سٹرانگ انداز میں اوبر کر آنے والی ہے کیونکہ بھوپندر یادوں کو اس کا کیمپین کی ذمہ داری دی گئی ہے جو کہ رام جنمہ بھومی ٹرسٹ کے وائز پریزیڈنٹ ہے بیہار الیکشن میں بھی انہوں نے اپنا کرشمہ دکھایا تھا جہاں پر انہوں نے اپنی ہی خود ساتھی پارٹی جی ہاں ساتھی پارٹی جی ڈی او کو کمزور کیا لیکن اب ان کے خسمت خراب تھے جی ڈی او کا ہی چیف منسٹر نتیش کمار بن کر سامنے آیا سب سے بڑا جو میجر ڈیمیج بیہار میں ہوا وہ جی ڈی او کو ہوا تھا اور اس کا فائدہ بی جی پی نے اٹھایا جہاں پر لوگ جنگ شکتی پارٹی صفحہ ہستی سے میڈ گئی اب یہ جی ایچ ایم سی الیکشن میں بھی ہوگا یہ کہ ٹی آر ایس جس نے کمزور کرنے کے نتیجے میں ایک کمزور پولیٹیکل پارٹی کو ناصف کمزور کیا بلکہ اس کے تمام امیلنس کو ختم کر کے اپوزیشن کو ختم کر دیا لیکن یہ خدرت کا خانون ہے کہ جہاں پر آپ کسی کمزور کو ختم کرتے ہیں تو آپ کا ہی ایک مضبوط دعوے دار آپ سے ہی سٹرانگ آدمی آپ کے ساتھ ایک مضبوط دعوے دار بن کر ٹھہرے گا جو کہ مرکز میں اپنی حکومت رکھتی ہے بی جے پی آج وہ ٹی آر ایس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کانگرس کو ختم کرنے کے نتیجے میں اور یہی بی جے پی جی ایچ ایم سی کو نہ صرف پرانا شہر بلکہ نئے شہر کے اندر سب سے بڑا ڈیمیج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے میرا ویڈیو آپ اٹھا کر رکھ سکتے ہیں الیکشن کے بعد ہم لوگ اسے دیکھیں گے جس طرح لاسٹ الیکشن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ساؤ سیٹ ہم لائیں گے اس مرتبہ ایسا کوئی دعویٰ کرنے والی بات نہیں ہے بھلے الیکشن بیلٹ پر ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ اس مرتبہ نوٹا کا بٹن دبانے کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ گزشتہ الیکشن میں بھی میرے سلسلے میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا یاد رکھئے میں جمہوری نظام کا حصہ بننے کا خیال نہیں ہوں لہٰذا نہ میں نے چودہ میں الیکشن لڑا تھا نہ میں نے پندرہ میں الیکشن لڑا چاہے جی اے چمسی کا ہو نہ میں اس مرتبہ الیکشن لڑوں گا نہ میں مستقبل میں کسی الیکٹرال پروسس کا حصہ بنوں گا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دوہزار چودہ سے پہلے جس وقت کانگریز رولنگ میں تھی اس وقت میں نے آواز ضرور اٹھائی تھی حکومت کی پولیسیز کے خلاف چودہ کے بعد بی جے پی جب آئی ہے یا پھر ٹی آر ایس آئی ہے میں نے آواز اٹھائی ہے اور یہ میں آواز ضرور اٹھاتا رہوں گا اور ہم آواز اٹھانے والوں کا بہت بڑا گروپ ہے ہم ضرور آواز اٹھائیں گے لیکن ہم الیکٹرال پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے ہاں آپ بھی اگر ووٹ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر ووٹ کیجئے کیونکہ آپ کا ووٹ بی جے پی کو سٹرونگ کرنے والا نہ بنے نہ آپ کا ووٹ ایسے کینڈیٹ کو جائے جسے آپ نے پانچ سال سے اپنا سردرد بنائے رکھا ہے تو لہٰذا ایسے امیدواروں کو ووٹ دیجئے جو نہ بی جے پی کے لیے ہو نہ ہی آپ کے پانچ سال سے جو سردرد بنائے ان کے لیے ووٹ ہو آپ ایسے کو ووٹ کیجئے جس کا اگر کوئی پولٹیکل بیکرانڈ نہ بھی ہو اگر وہ آپ کے لیے میدان میں رہا ہے تو ایک موقع ضرور آپ اسے دیجئے